دوستو اس وقت آپ سوشل میڈیا پر جدھر بھی جا رہے ہیں آپ کو ایک ہی نیوز مل رہی ہے کہ محمد زبیر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنواں ہیں ان کی کچھ ویڈیوز لیک ہوئی ہیں جیسے ہی یہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں فوراں بعد تو مکمل تفصیلات سامنے نہیں آتی لیکن اب یہ ویڈیوز لیک ہوئے چونکہ کچھ ٹائم گزر چکا ہے تو اب مکمل تفصیلات جو ہے وہ شیشے کی طرح سامنے آ رہی ہیں ویڈیوز کہاں پر ریکارڈ ہوئی ان لڑکیوں کے کیا نام ہے ویڈیوز لیک کرنے والا کون ہے ویڈیوز لیک کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور محرکات کون ہیں جن لڑکیوں کے ساتھ ویڈیوز ہیں کس طرح سے وہ محمد زبیر تک پہنچی یہ تمام تفصیلات میں آپ کو بغیر کوئی پہلیوں میں الجائے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین محمد زبیر پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنواہ عصد عمر کے سکے بھائی ہیں اور یہ جو ساری ویڈیوز لیک کی گئی ہیں ان کے لیک ہونے کا طریقہ کار بہت زیادہ عجیب ہے اگر میں آپ کو لیک کرنے کا طریقہ بتاؤں سب سے پہلے جو یہ ویڈیوز سامنے آتی ہیں تو یہ ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں سامنے آتی ہیں ویڈیوز کے ایک دوسرے کے اندر جوڑا گیا ہے مرچ کیا گیا ہے پھر ان ویڈیوز کے لیک کیے جانے کے ساتھ ایک قبائلی شخص کا انٹرویو بھی شامل کیا جاتا ہے وہ قبائلی شخص یہ کہتا ہے کہ محمد زبیر نے دوہزار پندرہ میں مجھ سے کچھ پیسے لیے تقریباً پانچ سال میں ان پیسوں کا مطالبہ کرتا رہا لیکن مجھے وہ رقم واپس نہیں کی گئی اس بزرگ قبائلی شخص کا انٹرویو کرنا اور ویڈیوز کو اکٹھے لیک کرنا ان میں بظاہر تو کئی مماثلت نظر نہیں آتی باہرحال یہ دونوں چیزیں اکٹھے کی گئی ہیں اب تک کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق تین مختلف جگہوں پر یہ ویڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں ایک گورنر ہاؤس دوسرا آواری ہوتل کراچی اور تیسرا اسلام آباد کا ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پر یہ ویڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں جن لڑکیوں کے ساتھ ویڈیوز ہیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کے نام مہویش، لائبہ، غزل، سیما اور صدرہ ہیں قبائلی شخص کی ویڈیو اور یہ والی ویڈیوز کا اکٹھے سامنے آنا بتاتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ خاص مقاصد ہیں بظاہر یہ سامنے آ رہا ہے کہ ان خواتین کو استعمال کیا گیا اور ان ویڈیوز میں وہ اکیلے نظر نہیں آتی ان کا ایک قریبی دوست ہے شہری جو محمد زبیر کے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اکثر خواتین شہری کے ذریعے ہی محمد زبیر سے رابطہ کرتی تھی پہلے وہ شہری کو اپنے چنگل میں پھنس آتی اس کے بعد محمد زبیر کو ٹرائپ کر کے کمرے میں لے آیا جاتا جس طرح ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ پروپر کمروں کے کورنر پر کیمرہ سیٹ کیے گئے ہیں جب آپ کیمرے سیٹ کرتے ہیں اور بغیر کسی ہیزیٹیشن یا ہیلو ہجت کے کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں جنون اور شین کا چکر ہے یہ چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت جلد واضح ہو جائیں گی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ویڈیوز کچھ زیادہ عرصے کے دوران نہیں بنائی گئی ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو کی ریکارڈنگ کے درمیان کی جو مدت ہے وہ بہت زیادہ کم ہے ناظرین ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے کہ ہم حقائق کو جانے بغیر اور بغیر کسی صبر کے کسی بھی شخص کی کردار تشریفی کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے قاسم علی شاہ کے خلاف ایک مخصوص ڈنڈے کے تحت ایک کیمپین شروع کی جاتی ہے اس میں بھی ہماری پوری قوم ان کیمپین چلانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اب یہ محمد زبیر کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں تحقیقات نہیں ہوئی ابھی حقائق سامنے نہیں آئے کن لوگوں نے انہیں ٹریپ کیا وہ ٹریپ ہوئے یا خود با خود ان کے پیچھے گئے کوئی بھی چیز ابھی واضح نہیں ہے آج سے ہی حمد نے ان کی کردار کشی کرنا سٹارٹ کر دی تو کیا ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دے نہیں ہونا مزید بھی تفسیرات سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اس پیغام کو عام کیجئے لوگوں میں اگاہی پھلائیے تحقیقات سے پہلے ہی کسی کی کردار کشی شروع کر دینا کوئی اچھا عمل نہیں ہے پیغام کو عام کیجئے